پاریوارک بیواد کے چلتے اپنی بچیوں سنگ پتنی اور ساس پر جان لے وہ حملہ کرنے والے کلیوگی پتا کو پولس نے گھٹنا کے کچھ ہی دیر بعد گرفتار کر لیا ہے اس کے بعد پولس نے آروپی پتا کو نیایلے میں پیش کیا ساتھی جیل بھی بیز دیا ہے دیواز کے خاتے گاؤں تھانا پرباری وکران جھنجھوٹ نے بتایا کہ آروپی برجیش پتنی اور دو بیٹیوں کے ساتھ ان دور میں رہ کر محنت مزدوری کرتا تھا شراب پینے کی عادت کے کارن وہاں آئے دن پتنی کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا اسی کو لے کر اس کی ساس رام بھروس بائی نے چھ ماہ پہلے اپنی بیٹی کو لے کر اپنے گھر دھائلی آئی تھی جہاں گھٹنا والی رات شراب کے نشے میں برجیش سسرال پہنچ گیا اور پتنی کو ساتھ چلنے کے لیے زد کرنے لگا باچیت کے توران پتنی سے اس کا ویواد ہو گیا جس کے بعد گصے میں آ کر آروپی نے دونوں بچیوں پتنی اور ساس پر دھاردار ہتیار سے جان لیوہ حملہ کر گمبی روپ سے گھائل کر دیا تھا ساترہ آگشتر آتری کو گمبی رہالت میں دو بچیوں اور دو مہیداؤں کو سویل ہسپیٹل خاتے گاؤں میں لائیا گیا جن کو اچھ اپچار دیکھ کر ہائر سینٹر کے لیے ریپر کر دیا گیا سویہ بھائی جو ہے انہوں نے سوشنا کی تھی کہ ان کے پتی کے دوارہ ان کے ساتھ اور ان کے بچیوں اور ان کے ماں کے ساتھ پراندھر تک حملہ کیا گیا ہے سوشنا پر پولیس بھل موکے پر پہنچا موکے سے جو بھی تڑیت لوگ تھے دھائیل لوگ تھے اس میں انسویا بھائی پتی ویجیش کڑھو لیا نیوازی جنجال کیری کنور جو حال ابھی اپنے مائکے میں نیواز کر رہی تھی دھائیل میں ان کی مہارام بروسی بھائی وہ دو چھوٹی پچھیاں دیوڑیانشو اور پرہنشو شنکہ کو لے کر ان کی پتی کے دوارہ ان پر حملہ کیا گیا ہے ربن درنہ تیگوڑ یونیورسٹی بھوپال نیرF رانکت فر five consecutive years آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو